دوستو آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں اور سکھانے والے ہیں کہ آج جو آپ کے اینڈکشن میں کیا ہو رہا ہے کہ دوستو اس کا فین ورک نہیں کر رہا ہے وہ نہیں چل رہا ہے باقی آپ کا پورا انڈکشن ورک کر رہا ہے اس کے آپ کا جو برتن ہے اسے بھی سینس کر رہا ہے اسے گرم بھی کر رہا ہے پرندو کیا ہے دوستو کی اس کا فین ورک نہیں کر رہا ہے نہ ہی کوئی ایرر آ رہا ہے تو دوستو اس کے لیے ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں سکانے والے ہیں کہ فین کی وولٹیج کہاں سے آتی ہو اور کتنی وولٹیج اس فین کو چاہیے چلانے کے لیے اور کس کس طریقے سے آپ اسے ریپیر کر سکتے ہیں اور کونسا آپ نے ایریا چیک کرنا ہے انڈیکشن کے جو پی سی بی کا ہے اور اس انڈیکشن کو ریپیر کرنے کے لیے کہ آپ نے کون کونسی کمپوننٹ کو چیک کرنا ہے وہ سارا کچھ ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اور دوستو آپ ویڈیو پر یہ نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں سسکرائب کریں اور آپ کو سائٹ میں ایک گھنٹی کا بٹن دکھائی دی رہا ہوگا آپ اس کو بھی دبا کر کے آل پر سیٹ کر لیں ٹھیک ہے دوستو کرتے ہیں ویڈیو کو شروع تو ہمارے پاس یہ انڈیکشن وہ ہے جس کا فین نہیں چلنا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا دوستو اس میں پرابلم صرف یہی ہے باقی یہ پوری طرح سے ورک کر رہا ہے یہ اپنے برطن کو کیچ بھی کر رہا ہے سارا کام یہ کر رہا ہے دوستو باقی اس میں کوئی ایرر نہیں ہے پر انتو کیا ہے دوستو کی جو اس میں پنکھا لگاوا ہے وہ نہیں چل رہا ہے ہم نے جیسے ہی پینل کو ہم سپلائی دیتے ہیں تو اس کے ترنت بعد ہمارا ایک ویپ کی آواز جب آتی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا فین کیا چلنا چاہیے کیونکہ دوستو جو پینل ہوتا ہے اس کا لگاوا دیسپلائی پینل اس کا کنیکٹیویٹی ماری آئی سی کے ساتھ ہوتی ہے جو کی ہماری پی سی بی بورڈ میں اس میں لگی ہوتی ہے اب یہ فین ہے یہ چلنا چاہیے تھا پر انتو یہ بلکل بھی ورک نہیں کر رہا ہے اس کے لئے دوستو ہم کیا کیا چیک کریں گے کس کس کمپوننٹ کو چیک کریں گے یہ بہت ہی آسان ہے دوستو رپیر کرنا اور جو آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی بہت جانکاری ہے انڈکشن کے بارے میں تو آپ اس فالٹ کو آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہو اس میں میں آج ایک ایسے فالٹ کے بارے میں بتاؤں گا دوستو جو کی آپ صرف اور صرف تین منٹ سے چار منٹ کے اندر آپ اسے آسانی سے رپیر کر سکو گے اور بڑے آسانی سے آپ اس کو بنا کر کے دے دوگے اپنے کسٹمر کو دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں جو یہ والا جو کنیکٹر لگاوا ہے جو ہمارا فین لگاوا نا اس میں اس کا جو کنیکٹر لگاوا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں پہلے چیک کر کے اب آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس میں ای جیرو کی انڈکیشن آ رہی ہے باقی کوئی ایرر نہیں آ رہا ہے ای جیرو کی انڈکیشن آ رہی ہے اس کے اوپر برطن رکھنے کو یہ کہہ رہا ہے انڈکشن تو دوستو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا جو اس کا یہ کنیکٹر ہے لگاوا اپنا کنیکٹر جو لگاوا ہے ہم نے سب سے پہلے اسے چیک کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے تھوڑا نزدیک سے دکھا دیتا ہوں اس کو ہم نکال کے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں پینل کو اور یہ کنیکٹر جو ہے نا ہم نے سب سے پہلے یہی چیک کرنا ہے کہ ہمارا کئی کنیکٹر میں سے کئی وائر دونی ٹوٹا وا ہے یا پھر ہمارا کیا ہوتا ہے کئی بار کی یہاں سے سولڈرنگ ہڑ جاتی یا کنیکٹیوٹی اس کی نڑ جاتی کہ تار بریک ہو جاتی ہے اندر یہ پرانا ہونے کے کاران تو پہلے ہمیں کنیکٹیوٹی چیک کریں گے تو ہم اسے کنٹیوٹی کے اوپر سیٹ کر دیں گے ملٹی میٹر کو اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کی کنٹیوٹی چیک کریں گے اس میں ہمارا کچھ ریزٹینس شو ہونا چاہیے کیونکہ اس میں وائیڈنگ ہے کیوی اندر فین کے اندر تو ہمارا کچھ ریزٹینس یہاں پر دکھانا چاہیے کچھ بھی ریزٹینس ہم اسے چیک کر کے دیکھتے ہیں تو دوستو اس میں ابھی ہمیں کچھ بھی شو نہیں کر رہا ہے ابھی اس میں کچھ بھی یہ شو نہیں کر رہا ہے دوستو تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور دیکھیں دوستو اس کی جو میں وائیڈ دکھاتے تھا ہوں آپ کو کافی ناجک ہو گئی یہ وائیڈ یہ وائیڈ جیسے میں نے اسے پکڑا تو یہ آسانی سے یہاں سے نکل گئی یہ ٹوٹ گئی تھی وائیڈ اب پرولم یہ نا دوستو کی ہم اس کو کیا پتہ ہمارا فالٹ یہی تک ہو اور step by step ہم چیک کرتے رہیں گے کیا پتہ ہمارا فالٹ یہی ہو یا پھر اس سے آگے بھی کوئی کمپنینٹ میں پرولم ہو تو ہم پہلے کیا کریں گے کہ اس میں ایک نیا کنینکٹر لگا لیں گے اس میں اسے وائیڈ چھل کر کے اور اسے کنینکٹ کر دیں گے اس میں ایک نیا کنینکٹر ہم کنینکٹ کر دیں گے ٹیپ ٹوپ لگا کر کے ٹھیک ہے دوستو اور یا دی دوستو آپ کو کسی بھی طرح کا فالٹ آ رہا ہے آپ کا انڈیکشن میں آپ اسے ریپیر نہیں کر پا رہے ہو یا آپ کا جو انڈیکشن ہے وہ آن ہی نہیں ہو پا رہا ہے آپ نے بہت ٹرائے کر لیا ہے تو دوستو ہمیں کومنٹ کرنا آپ نیچے ہم اس کا سلوشن دیں گے آپ کو پاورس سپلائی جو ہوتی ہے اس کی تو ہم وہ بھی آپ کو ریپیر کر کے دکھائیں گے وائپر آئی سی کس طرح سے لگانی ہے اور کس طرح سے اسے ریپیر کرنا ہے کیا سے اس میں والٹیج کتنی کتنی بنتی ہے وہ سارا ہم آپ کو بتائیں گے تو اس کے لئے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا کے دے دوں گا آپ کو جیدی آپ چاہو گے آپ ہمیں کومنٹ کرو گے تو ہم نے اسے ٹیپ لگا لینی ہے تو ٹیپ لگانے کے بعد دوستو اب ہم اس کو پہلے کنیکٹ کر کے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کیا پتا اس کا چل پڑے یا نہیں چلے تو اس کو ہم کنیکٹ کر لیتے ہیں ہم نے اسے جیسے ہی کنیکٹ کیا تو دوستو اس کا فین ورک نہیں کر رہا ہے ابھی بھی پریکٹیکلی دوستو میں ویڈیو کا ایڈیٹ نہیں کر رہا ہوں نہ ہی میں نے ویڈیو کو کٹا ہے بیچ سے اس لئے میں آپ کو ریپیر کر کے دکھا رہا ہوں کیونکہ دوستو کیا ہوتا ہے نا کہ کئی بار فالٹ بھی نہیں ملتا ہے اور ریپیر بھی نہیں ہوتا ہے ہم ویڈیو بنا لیتے ہیں اور ویڈیو بنا کر کے ڈالے ہیں ابھی دیکھیں دوستو یہ کنیکٹر ہے تو ہمیں یہاں سب سے پہلے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں یہاں پر اٹھارہ وولٹ دیکھنا ہے ہمارا یہاں پر اٹھارہ وولٹ آنا چاہیے اس کنیکٹر پر تو ہم پہلے اٹھارہ وولٹ چیک کر لیں گے کہ ہماری یہاں پر وولٹیج آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے دوسرا سٹیپ ہے دوستو پہلا سٹیپ میں تو آپ نے فین کی لیڈی کی کنٹینیٹی چیک کرنی ہے کہ یہ ہماری لیڈی اس کی ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہماری کنیکٹر اس کا چینز کر دیا ہے اب ہم نے دوسرے سٹیپ میں کیا کرنا ہے دوستو کہ اس کے جو کنیکٹر میں ہے ہمارا اٹھارہ بولٹ آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے تو ہم اس کا کنیکٹر کا اٹھارہ بولٹ چیک کر لیں گے ملٹی میٹر کو بیس بولٹ پہ سیٹ کر کے ہم نے اس کو سپلائی دے دیو اور دوستو آپ نے پینل کو لگایا وہاں رکھنا ہے آپ کو تب ہی پتا چلے گا کیونکہ فین میں اٹھارہ بولٹ تب ہی آئے گا آپ کا جب آپ کی جو دسپلائی پینل کی آئی سی ہے وہ پی سی وی میں جو آئی سی لگی ہے وہ آپ اس میں پروگرامنگ ہوتی کی بھی ان آئی سی کے آپس میں کنیکٹیویٹی ہونے کے کارن ہی آپ کو اٹھارہ بولٹ آیاں ملے گا تو آپ نے دیکھ لے دوستو کہ ہمارے پر کوئی بولٹیج نہیں شو کر رہا ہے یہاں پر ہمارے پر کوئی بولٹیج نہیں آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو الٹا کر لینا ہے پی سی بی کو اور کہاں چیک کرنا ہے میں آپ کو سارا کچھ بتاؤں گا دوستو آپ بنے رہیے ویڈیو میں اور ویڈیو کو سکپ کر کے نہ دیکھا کریں دوستو اس طرح کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو نہ ہی میرا سمجھانے کا کوئی فائدہ ہوگا اور نہ ہی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا فائدہ ہوگا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں دوستو پورا واش کر کے دیکھا کریں سٹیپ بائی سٹیپ ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اچھی طرح سمجھانے کی یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ دوستو ہمارا جو ویڈیو ہے اس سے آپ لوگوں کو سیکھنے کو ملے تو دوستو یہی ہے رپیرنگ کرنے کے لئے دوستو سیکھنے کے لئے آپ کو ویڈیو تو چاہیں کسی کا بھی میں اپنا ہی نہیں کہہ رہا کہ میرا ویڈیو آپ پورا دیکھو ہر مکینک کا ویڈیو آپ پورا دیکھو جو آپ کو جان کر دی رہا ہے تو یہ کنیکٹر لگاوا ہے اب جو یہ کنیکٹر ہے لگاوا ہے اس کی دو پینے نکلی ہوئے پچھلی سائیڈ جو تو مکینک ہے انہیں تو پتا ہے اور جانتی بھی ہے وہ اور جنہیں نیا نیا ہے بندے ہیں نیا نیا مکینک بن رہے ہیں تو انہیں پتا نہیں ہوتا تو دوستو ہم پوری سپورٹ کرتے ہیں سب ہی کی سب بندے کے کام سیکھیں اور روزگار کریں اپنے آپ کمائے روزگار تو یہ والے جو پینے ہیں یہاں پر ہم کیا کریں گے 18 بولٹ کو چیک کریں گے ملٹی میٹر کو 20 پہ سیٹ کر کے 20 بولٹ پہ ان دونوں پہ چیک کریں گے تو یہاں پر ہمارا جو کیا ہے یہاں ایک ٹرانجسٹر لگاوا ہے 80-50 کا ٹھیک ہے 20-80-50 کا ایک ٹرانجسٹر لگاوا ہے تو ہوتا کہا ہے دوستو کہ اس کی ایک لیک پر کیا آتا ہے ہمارا 18 بولٹ آتا ہے تو اسے ہی پلس کے روپ میں آگے کنورٹ کر کے کیا کرتا ہے یہ 18 بولٹ ہمارا اس میں دے دیتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس کا نیگٹیو پین ہوتا ہے اس سے ہماری نیگٹیو پرے جاتی ہے کس میں جو ہمارا کنیکٹر لگا ہے فین کا اس میں نیگٹیو جاتا ہے 18 بولٹ ہمارا ڈائریکٹ تو اس کے بعد دوستو ہم نیگٹیو پراب لگا دیں گے نیگٹیو والی اور یہاں پر ٹرانجسٹر کو چیک کرنے کوشش کریں گے یہاں پر بولٹیج آ رہی ہے نہیں اب جس لگ پر میں چیک کر رہا ہوں یہاں پر ہماری 18 بولٹ آنی چاہیے دی جو کہ ہماری ٹرانجسٹر کی لگ ہے تو دوستو اس پر ہماری کوئی بھی بولٹیج شو نہیں کر رہی ہے اس کا مطلب ان ٹرانجسٹر میں کچھ فالٹ ہے شاید ہو سکتا ہے ٹرانجسٹر شوٹ ہو گیا ہو یا اوپن ہو گیا ہو جو یہ کوئی بھی بولٹیج یہاں پر شو نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو ہم اس پین پر چیک کرتے ہیں یہاں تو دیکھو پوزٹیو کی جو لائن ہے ہماری کنیکٹر کی فین کی تو وہاں پر ہماری بولٹیج آ رہی ہے ٹھارا بولٹ تو میٹر کو تھوڑا سائٹ میں رکھ لیتے ہیں اور کیا ہے کہ ہم اس ٹرانجسٹر کو نکال کر کے یہاں پر ایک نیا ٹرانجسٹر انسٹ کر دیں گے اس میں ہم لگا دیں گے اس کے بعد دیکھتے دوستو کی ہماری پرابلم یہ سولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ویڈیو کو سکپ نہ کریں دوستو پورا دیکھیں تو ہم اس ٹرانجسٹر کو نکال لیتے ہیں یہاں سے تو ہم نے یہ ٹرانجسٹر نکال لیا ہے اور دوستو جو آپ سولڈنگ سے نکالتے ہو سولڈنگ آرن سے بڑے آسانی سے نکالیں کیونکہ اس کا جو پرنٹ ہوتا ہے کافی ناجک ہوتا ہے تو آپ بڑے آسانی سے نکالیں جو سولڈنگ آرن پوری درہ سے گرم ہو جائے ایسی تو میری رائے دوستو یہ ہوگی کہ آپ کو 35 وارٹ کا ہی سولڈنگ آرن یوز کریں یا اس سے اوپر کا بھی کر سکتے ہیں 45-40 کا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اچھی ہیٹ ہوگی تو تب ہی آپ کا اچھے سے سولڈنگ ہوگی تو ہم یہ نیا ٹرانجسٹر یہاں لے لیتے ہیں تو نیا ٹرانجسٹر یہاں لگا کر کے دیکھ لیتے ہیں تو ہم اسے پین کے تھوڑا ساپ کر لیں اور اچھی ساپ سوٹری سولڈنگ کریں تاکہ شورٹ سرکٹ کا خطرہ نہ رہے دوستو کیونکہ یدھی الکی سی بھی کہیں ہماری سولڈنگ ارے پرے لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ دوستو ہمارا پورا انڈیکشن پھر سے ڈیٹ ہو جائے گا کوئی نہ کوئی کمپننٹ اوپن ہو جائے گا یا بلاسٹ ہو جائے گا تو اچھے سے آپ اس کی سپائی کر لیں پہلے اور تب ہی اس کو انسرٹ کریں تو یہ ٹرانجیسٹر ہے دوستو میرے پاہ ایک میں نے دوسرے پی سی بھی اسے نکالا ہوا ہے کیونکہ میرے پاہ نیا تو تھا نہیں تو میں اسے لگا کر کے دیکھتا ہوں ٹرانجیسٹر کیسے چیک کرتے ہیں کیسے صحیح ہے یا نہیں ہے وہ بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر کے دے دوں گا ایک سپیشل ویڈیو موس پر ٹرانجیسٹر اور ایکٹی فائر کس طرح سے آپ چیک کریں اس کے اوپر میں ویڈیو دے دوں گا جلد ہی تو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو یہاں پر لگا دینا ہے اور دوستو میکسیمم آپ کا جو فالٹ آتا ہے نا جو فین نہیں چل رہا ہے تو آپ کا جو 80-50 یہاں پر ٹرانجیسٹر ہے نا لگاوا اسی کے کارن اسی کے خراب ہونے کے کارن کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ فالٹ آتا ہے اس میں کوئی ایرر نہیں آتا صرف آپ کا فین نہیں چلے گا جیدی فین نہیں چلے گا تو ہم اس کو یہاں لگا دیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں چیک کر کے ہمارا فین چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے اور دوستو ہو سکتا ہے ہمارا یہی فالٹ ہو یہی پرابلم ہو اور یہ سولو ہو جائے ہماری پرابلم اور میکسیمم ریک انڈیکشن میں یہاں کی پرابلم ہوتی ہے فین نہیں چل رہا ہے یا تو فین کراب ہوتا ہے یا ہمارا اس کا ٹرانجیسٹر کراب ہوتا ہے تو ہم اس کو سپلائی دے دیتے ہیں تو ہم اس میں پہلے چیک کریں گے اس میں اٹھارا بولٹ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں پین پہ تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو انیس بولٹ کے قریب ہماری یہاں پر بولٹیج آ رہی ہے یہ معنیس اس لیے آ رہا کیونکہ میں نے پروپ الٹا لگایا ہوا ہے تو اس میں ہمارا انیس بولٹ آ رہا ہے تو ہمارا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں پر سپلائی آ چکی ہے اس کنیکٹر میں تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ہم یہاں پر کنیکٹ کر کے دیکھیں گے اور جیسے ہی کنیکٹ کرتے ہیں دوستو ہمارا فین چلنے لگ جاتا ہے تو یہ ہماری پروبلم سولو ہو چکی ہے آپ اسی طرح سے دوستو میکسیمم یدی آپ کے فین والی پروبلم آ رہی ہے انڈیکشن آیا ہے کمی رپیرنگ کے لیے سب سے پہلے آپ اس ٹرانجسٹر کو چیک کریں اور اٹھارا بولٹ ہمیشہ چیک کریں یہاں پر کنیکٹر پر اٹھارا بولٹ ہمارا آنا چاہیے اس کے بعد دوستو اس میں ایک پروبلم اور ہوتی ہے کہ کئی بار ہمارا جو اٹھتر جیرو پانچ کی جو آئیسی ہوتی ہے نا وہ بھی ہماری کیا ہوتی ہے کہ اس ٹرانجسٹر کی طرح ہی ہوتی ہے جیسا کہ ٹرانجسٹر ہے اسی پچاس تو وہ بھی کئی بار شورٹ سرکٹ ہونے کے قارن کیا ہوتی ہے کہ ہمارا اٹھارا بولٹ نہیں بند پاتا کیونکہ ہمارا جب پانچ بولٹ نہیں آئے گا تمہارا ڈسپلی ہون نہیں ہوگا تو ہماری کمانڈ نہیں جائے گی ٹھیک ہے اور کمانڈ نہیں جائے گی تمہارا اٹھارا بولٹ یہاں پر نہیں آئے گا تو یہ دوستو اس طرح سے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں اور آپ ریپیر کر سکتے ہیں اور دوستو کوئی اور جانکاری چاہیے ہوگی تو آپ ہمیں کومنٹ کر دینا ہم آپ کو ویڈیو بنا کر کے پورا پورا دے دیں گے انڈیکشن کے بارے میں یہ دیڈ ڈائیگرام کے طروح آپ کو سمجھ آتا ہے تو ڈائیگرام کے طروح میں سمجھانے کی کوشش کروں گا ڈائیگرام کے طروح میں ایک دو ویڈیو لے کر کے آنگا پورا کا پورا ڈائیگرام جس میں کہ آپ اچھے سے چیک کر پاؤ گے کتنا بولٹیز کہاں چاہیے کتنا بولٹیز کہاں چاہیے تو دوستو یہی ہوتا ہے انڈیکشن رپیرنگ کے لئے تو دوستو یہی ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کرنا شیئر کرنا سسکرائب کرنا اور دوستو پلیز 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 ایک لائک تو جرور کر دینا دوستو دنیواد